ایک سال کی تقریباً ہو چکی ہوئی ہے تو ان کے اندر کیا چینجنگ ساتھی ہے بیہیور کے اندر اگر آپ کی فیمیل کیٹ بچے دے چکی ایک دفعہ تو ہو سکتا ہے اس کا بیہیور جو ہے وہ اسلام علیکم میرا نام ہے ساد اور امید ہے سب لوگ بہت زیادہ ٹھک تھک ہوں گے آج کی میری ویڈیو انتہا کی انفرمیٹیو ہوگی آپ لوگ کے لیے کیونکہ اس کے اندر میں کیٹس کی جو ایک سال کی جرنی ہوتی ہے کہ کس ایج میں جا کے ہرکتیں کرتی ہیں اور آپ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں جبکہ کچھ ایسی ہرکتیں کرتی ہیں جب آپ لوگ پریشان نہیں ہوتے لیکن آپ لوگوں کے لیے پریشانی کی بات ہوتی ہے تو بہت سارے میں اس کے اندر چیزیں بتاؤں گا کہ کس ایج پر کیٹ کیا کر رہی ہوتی ہے کیا مسئلہ مسائل آ رہی ہوتے ہیں کیٹ کے ساتھ یا کیا کیا چیزیں کر سکتی تاکہ آپ لوگ پریشان نہ ہو خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے بھی کٹن لیے ہیں یا کیٹن لینے کے بارے میں سوچیں ان کے لیے تو بہت ہی زیادہ انفرمیٹیو ہے اور ان کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا ویڈیو کے انترک لازمی دیکھیں گا ویڈیو میں لوگ کو بہت زیادہ مزانے والا ہے تو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو اس ویڈیو کے اندر میں کافی سارے پوائنٹ چھوں آپ لوگ شیئر کروں گا جلی جلی سے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے اور سب سے بہلے کر ہم بات کریں گے کہ آپ لوگ جو ہیں خاص طور پر وہ لوگ جو ڈیر سے دو ماہ کٹن پر چیز کر کے لاتے ہیں یا ڈوپ کرتے ہیں اپنے گھر لے کے آتے ہیں اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان کا کٹن کھانا نہیں کھاتا ہے پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ لوگ کا جو کٹن ہے وہ کچھ اور کھاتا تھا پہلے گھر میں اور دوسرے گھر میں جو ہے وہ آپ لوگ نے کچھ اور دالے سے کھانا نہیں کھایا دوسری ریزن ہوتی ہے سٹریس کی وجہ سے یہاں اڈجیسٹن وہ گھر کے اندر اس کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے کوئی بھی کیٹ ہوں گے کٹن ہوگا جب گھر چینج کریں گے اس سے تھوڑا سا ٹائم لگے گا اڈجیسٹ ہونے میں لیکن اگر ایسا ہو کہ ایک دن سے زیادہ ہو جو اور آپ کو کٹن کھانا نہیں کھا رہا یا پھر اس کو کوئی وومٹس آ رہی ہیں یا پھر اس کو کوئی لوس موشن ہے پھر آپ لوگ کو بلکل بھی ایک منٹ کا بھی وقفانے ہی رکھنا چاہیے آپ لوگ کو بلکل اس کو فوراں ویٹ کے پاس لے جانا چاہیے ہو سوچتا ہے اس کو نے کوئی بیماری ہو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جی دو سے تین دن ہو گئے ہیں کہ کٹن نے کچھ کھایا نہیں ہے کیا ہمیں ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے جب کٹن نے یا کیٹ نے ایک دن سے زیادہ ہو جو کچھ ناک کھایا ہو یا کوئی ایسے سائن شو کری اپنے ویٹ کو لازمی اسے ٹیم دکھائیں اس کے بعد اگر آپ بات کر لیں کہ اگر آپ لوگ کا کٹن خاص طور پر وہ لوگ جو پہلے دفعہ ہمیں کیٹ پالتے ہیں کٹن لے کے جاتے ہیں گھر میں اور وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں جن سے لیا ہوتا ہے کیٹ ان کو کٹن لیا ہوتا ان کو کول کرتے ہیں اس کے اندر سے موٹر کی واضح آ رہی ہے جبکہ ایسا نہیں ہوتا وہ پیورنگ کی پیورنگ کر رہی ہوتی ہے جو کٹن ہے وہ خود کو ریلیکس کر رہی ہوتی ہے گرم کر رہی ہوتی ہے سونے کی تیاری ہی کر رہی ہوتی ہے اس کے نہ کوئی موٹر نہیں چل رہی ہوتی ہے اس کے سینے میں کوئی وہ پین نہیں ہوتی ہے پھر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا تو اکثر لوگ جو ہیں وہ اس چیز سے پریشان ہوتے ہیں جبکہ اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے پھر جب آپ کو کٹن جو ہے وہ دو سے دھائی ماہ کا ہو جاتا ہے خاص طور پر وہ کٹن جن کو دو ماہ تک جو ہے وہ وہ مدر فیڈ نہیں ملی ہوتی ایسے گٹن جب دو سے دھائی ماہ کے ہوتے ہیں تو اکثر نیوٹریشن کی کمی کی وجہ سے اور اکثر نورمل بھی ہے کہ ان کا جو فرد ہیں وہ تھوڑا وہ شیڈ کرنے لگ جاتے ہیں کم ہونے لگ جاتے ہیں اگر تو بہت تیزی سے بلکل ہی سارے اتر گئے ہیں پھر تو آپ کو ڈاکٹر کے بعد جان چاہیے لیکن اگر تھوڑا تھوڑا شیڈ کر رہے ہیں تو وہ نورمل ہے اکثر کٹن کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنا بی بی کوٹ جو ان کا بی بی کوٹ ہوتا ہے اور یہ ایک اڈلٹ کوٹ ہوتا ہے بی بی کوٹ وہ اپنا شیڈ کرتے ہیں اس کے بعد ان کا اڈلٹ کوٹ آنا شروع ہو جاتا ہے آپ لوگوں نے کبھی نوٹیس کیا ہوگا کہ جو کٹن کے فرد ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ سموث ہوتے ہیں جو اڈلٹ کے فرد ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے ہارڈ ہوتے ہیں تھوڑے سے اس کی جگہ پہ وہ موٹے ہوتے ہیں تو اگر آپ کے کٹن جو ہے وہ دھائی سے تین ماہ کا ہے اور وہ اپنے بال شیٹ کر رہے ہیں تو پریشانی والی بات نہیں ہے تو وہ یہ چیز نورمل ہے اب جب آپ کا کٹن دو ماہ کا ہو چکا ہوئے ہیں اس سے زیادہ کا ہو چکا ہوئے ہیں تو اس کے کچھ نیڈز ہیں جو آپ لوگوں نے پوری کرنی ہے جو کہ ویکسینیشن اور ڈیورمینگ ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے ڈیورمینگ کروانی ہوتی ہے اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ان کے سٹول میں سے یا ان کی وومٹ میں سے اکثر کیٹے نکل رہے ہوتے ہیں وومز نکل رہے ہوتے ہیں تو اگر نہیں بھی نکل رہے تو آپ لوگوں نے اس کی ڈیورمینگ کروانی ہے ڈیورمینگ پیٹ کے کیرو کی دوائی ہوتی ہے اور یہ بہت زیادہ زوری ہے کیٹنز کی اندر اس کے بعد آپ لوگوں نے ویکسینیشن کروانی ہے اپنے ڈوکٹر کے بعد جائیں گے دو ماہ کے بعد وہ آپ لوگ کو سجسٹ کرے گا کہ کونسی ویکسین کرنی ہے اور کب کرنی ہے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ضروری ہیں آپ لوگ ان کا خیال رکھنا ہے اور ایک بہت زوری چیز کہ اکثر لوگ شکارت کرتے ہیں کہ ہمارا کٹنز جو ہے وہ ہمیں بائٹ کر رہے ہیں کہ ہم اسے چکن کھلا رہے ہیں اس لئے اسے بائٹ کر رہے ہیں آپ اس کو جو مرضی فیٹ کھلائیں گے وہ بائٹ ضرور کرے گا کیونکہ کٹنز جب تقریباً ڈیر ماہ کا ہو جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ بائٹ کرنا شکر کر دیتا ہے اس کے اوپر میں نے کافی ویڈیوز بنائی ہیں تو بائٹ کیوں کرتا ہے اکثر آپ لوگ اس کو اپنے ہاتھ کے ساتھ کھلا رہے ہوتے ہیں اور جب آپ اس کو اپنے ہاتھ کے ساتھ پلے کریں گے تو وہ آپ کے ہاتھ کو اپنے ٹوائز سمجھے گا اس لئے اس کے لئے ٹوائز لے کے رکھیں اس کو اپنے ہاتھ کے ساتھ نہ کھیلنے دیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ہائپر ایکٹیو ہو جاتے ہیں جب یہ کھانا کھاتے ہیں تو انرجی بہت زیادہ سٹور ہوتی ہے جو انہیں کہیں نہ کہیں نکالنی ہوتی ہے اس وجہ سے آپ لوگوں نے دیکھا کہ کٹنز بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں کبھی چلتے پھرتے بہت زیادہ گھومتے پھرتے ہیں اور چھلانگیں مارتے ہیں اور جب وہ تھک جاتے ہیں تو سوتے بہت زیادہ ہیں تو جب انرجی سٹور ہوتی ہے تو انہیں کہیں نہ کہیں نکالنی ہوتی ہے اس وجہ سے آپ کو بائٹ بھی کرتے ہیں آپ کو اکثر جو ہے وہ پنجھے بھی مار دیتے ہیں تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے اور اس سے کوئی آپ لوگوں کو بھی مسئلہ نہیں ہونے والا تو اس میں آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونے اب تقریباً اگر آپ کا کٹن جو ہے وہ چار سے پانچ ماہ کا ہو چکا ہوئے تو اس کی جو بائٹ کرنے والی عادت ہوتی ہے وہ بھی کم ہونے شروع ہو رہی تھی ٹائم کے ساتھ بہت زیادہ کم ہو رہی تھی اور اس کے علاوہ جو اس کا بیبی کوٹ شیڈ ہوا ہوتا ہے جس کے بال اترے ہوتے ہیں وہ بھی کافی سارے واپس آ چکے ہوتے ہیں اڈلٹ کوٹ کے شکل میں اور اس کے جو بال ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ گھنے ٹائپ کے ہوتے ہیں تھوڑے سے جو ہیں پہلے سے زیادہ تھوڑے سے ہارڈ ہوتے ہیں لیکن یہ پرمنٹ ہوتے ہیں یہ اترتے ہیں واپس آ جاتے ہیں لیکن اسی طرح کے بال رہتے ہیں اور تقریباً چار پانچ ماہ کے بعد ان کا اڈلٹ زون جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے ان کی پیپورٹی ایج آنا شروع ہو جاتی ہے کچھ کیرس جو ہیں فیمل کیرس وہ چھے ماہ میں بھی ہیٹ پہ آ جاتی ہیں اب ہیٹ کیا ہوتی ہے بسیکلی جب ہارمونل چینجنگز آتی ہیں ان کے اندر تو یہ کیرس جو ہے ایسٹر سائیکل اپنا شروع کرتی ہے ہیٹ پہ آتی ہے ہیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب یہ ہیٹ پہ ہوگی اگر بلدہ اس کے ساتھ میٹ کرے گا تو یہ پرینٹ ہو جائے گی لیکن ارڈی ایج میں ایسا بہت کم پوسیبل ہے کہ وہ پرینٹ ہو اور آپ لوگ کو اس کو میٹ کروانا بھی نہیں چاہیے اس کو بھی میں کافی ساری ویڈیوز دنا چکا ہوں اور میں نے ایک پلی لیسٹ بنائی تھی کس طرح سے آپ لوگ جو ہے وہ پرفیکٹ میٹنگ کروا سکتے ہیں کس طرح سے آپ لوگ جو ہے اس کو ٹھیک سے یہ کام کر سکتے ہیں اس کی پلی لیسٹ کا جو لنک ہے میں پوپپپ کر دوں گا وہ آپ لوگ لازمی دیکھیں گے اسے آپ لوگ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اب اگر آپ لوگوں کا میل کیٹ ہے یہ فی میل کیٹ ہے وہ چھ ساتھ ماہ کا یا آٹھ ماہ کا ہو چکا ہوا ہے تو اس کے پرپیوٹی ایج بھی جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہوتی ہے فی میل کے اندر کیا چینجنگز آتی ہیں فی میل جو ہے وہ کھانا کھانا لگ جاتی ہے ہیٹ والے دنوں میں ہیٹ کے بعد بھی تھوڑا سا کم کھاتی ہے بال شیڈ ہونے لگ جاتے ہیں تھوڑی سی ویک ہونے لگ جاتی ہے اس کے لئے میل کیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بولنے لگ جاتا ہے اکثر لوگ کہتے ہیں میل کیٹ ہیٹ پہ آگے میل کیٹ کی کوئی ہیٹ سائیکل نہیں ہوتی جب یہ ایک دفعہ اڈلٹ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی ٹائم میٹنگ کرنے کے لئے تیار ہے تو ہورمونز جب بھی اوپر نیچے ہوتے ہیں اس حساب سے میل کیٹ جو ہے وہ آوازی بھی نکالتا ہے جگہ جگہ یورن بھی پاس کرتا ہے تو یہ بھی ایک چیز نورمل ہے اکثر لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس کو بتانی کوئی بیماری ہوگی ہے کہ جس سے آوازی نکال رہا ہے فی میل کے بارے میں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں درد ہو رہی ہے اس لئے یہ رولنگ کر رہی ہے جبکہ اس کے ہیٹ کے سائیکل چل رہا ہوتا ہے سات آٹھ دن کے سائیکل ہوتا ہے جس میں وہ رولنگ بھی کرتی ہے آوازی بھی نکالتی ہے اور جگہ جگہ پہ ہو سکتا ہے یورن بھی پاس کرتی ہے کچھ کیٹس کا ایسا بھی ریاکشن ہوتا ہے اب اگر آپ لوگ کیا جو میل کیٹ ہیں ایک سال کی تقریباً ہو چکی ہوئی ہے تو ان کے انتر کیا چینجنگ ساتھی ہے بیہیوئر کے اندر اگر آپ کی فی میل کیٹ بچے دے چکی ایک دفعہ تو ہو سکتا ہے اس کا بیہیوئر جو ہے زیادہ پلے نہ کرتی ہو لیکن وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اگریسیو نہیں ہوگی بلکہ تھوڑی بہت ٹھیک تھاک رہے گی لیکن پہلے کی طرح ہو سکتا ہے وہ پلے نہ کرے تھوڑی سی جیسے انسان سیریس ہو جاتا ہے اگر آپ لوگ کی کیٹ نے بچے نہیں دی ہوئے بار بار ہیٹ پر آ رہی ہے تو ہو سکتا ہے وہ بہت زیادہ اگریسیو اس کی صحت پر بہت زیادہ افیکٹ ہوگا اور یہاں تو آپ اس کو سرجیری کروا لیں اور پھر ایک سال کے عمر کے بعد آپ لوگ اس کی میٹنگ کروا لیں اس کے لئے اگر ہم میل کیٹ کی بات کریں تو میل کیٹ کا بیہیوئر زیادہ تر میل کیٹ کا بیہیوئر جو ہے وہ بہت زیادہ اگریسیو ہو جاتا ہے بے شک وہ میٹ کریں یا نہ کریں اگریسیو بھی ہو جاتا ہے زیادہ پاس بھی نہیں آنے دیتا اور کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ گھر سے باہر بھاگیں اگر آپ لوگ کی بلیاں جو ہیں وہ گھر سے باہر بھاگنے کوشش کر رہی ہیں تو ان کو بلکل بھی نہ جانے دیں کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم ان کو تھوڑی دیر کے لئے باہر چھوڑ دیتے ہیں تاکہ ریلیکس ہو جائیں یہ ان کے لئے جو ہے بلکل غلط کرتے ہیں ہو سکتا ہے ان کو کوئی اٹھا کے لے جائے ہو سکتا ہے وہ خود کہیں چلی جائیں ہو سکتا ہے کسی بلے کے ساتھ یا بلی کے ساتھ وہ بڑے لرائی کریں تو اس لئے کوشش آپ لوگوں نے کرنی کے باہر نہیں جانے دینا اور جو چیزیں آپ لوگوں کو بتائیں یہ ساری نورمل ہے اور آپ لوگ کو یہ بھی بتا دیے کیا چیزیں نورمل نہیں ہیں کب آپ لوگوں کو ویٹ کے پاس لے جانا چاہیے تو امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کی بہت زیادہ ہیلپ کرے گی اور اس سے ریلیٹڈ اور بھی زیادہ کوئی انفرمیشن آپ لوگوں چاہیے تو مجھے کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں میں چیک کروں گا اس کے اندر اگر کوئی چیز رہ گئی ہے تو میں اس کو بھی نیکس ویڈیو کے اندر انکلیوٹ کروں گا تو امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کے لازمی لائک کریں چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ